جن کا نام انگریجی کے ین لیٹر سے شروع ہوتا ہے ان کی بریشچک راشی ہوتی ہے تو آج ہم ان نام والے بریشچک راشی والے لوگوں کے برس دوہزار چوبیس کے راشی فل میں کچھ مہت پرونڈ باتوں کی چرچہ کریں گے تو چلیے میں تنوں شروع کرتے ہیں ان نام والے بریشچک راشی والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بیکتی تو کافی پرہاو سالی ہوتا ہے کافی آپ کرسک لوگ ہوتے ہیں اور یہ لوگ اپنی بھابناوں کو کابور میں رکھنا جانتے ہیں سامنے بالے لوگ ان کے من کی باتوں کو جلدی نہیں سمجھ سکتے اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں کافی سہاسی ہوتے ہیں اور کافی ہمت بالے ہوتے ہیں بیعپار کاروبار اور نوکری کی بات کریں تو بیعپار کاروبار اور نوکری کے معاملے میں برس دوہزار چوبیس آپ کے لیے اچھا رہے گا بیدیس یاترہ اس برس ہو سکتی ہے جو کی سفلتہ دے گی اور آرثی کلاب بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اپریل تک گردیب کا گوچر چھٹے بھاو میں رہے گا اس دوران آپ اپنے ستروں پر بھاری پڑیں گے کچھ بھی بیعپار کاروبار اور نوکری کرتے ہیں اس میں جو بھی کاریاب کرنا چاہیں گے ہو پائیں گے مئی سے لے کر دسمبر تک کے سمجھ میں گردیب کا گوچر آپ کے سبتم بھاو میں ہوگا یہاں پر بیعپار کاروبار اور نوکری میں آپ کو منچہ ہی سفلتہ پرابت ہو سکتی ہے محنت زیادہ کرنی ہوگی سفلتہ تب ہی مل پائے گی اور پاریبارک جیون کی بات کریں تو چوتھے بھاو میں سنی رہیں گے تھوڑا سا تالمیل بنا کر آپ کو رکھنا ہوگا تو پاریبارک سدستیوں کے ساتھ تالمیل اچھا نہیں دیکھنے کو ملے گا اور اپریل کے بعد گروہ کا گوچر جب سبتم بھاو میں ہوگا تو آپ کے پرثم بھاو پر درشتی بھی ہوگی وہاں پر آپ کی باڑی بھی اچھی رہے گی پاریبارک ماحول انکول رہے گا اور اگر آپ بیوہیت ہیں تو آپ کی بیوہ کی سمبھابنائیں بھی بن سکتی ہیں اگر سادھی یوگی ہیں سادھی کرنا چاہتے ہیں تو منپسند ساتھی کی تلاس بھی اس برس آپ کی پوری ہو سکتی ہے مئی سے دسمبر تک کا سمیں وہاں پر بھی بہتر پرنام دکھا سکتا ہے پنچم بھاو میں رہو کا گوچر ہے تھوڑا سا آپ کو اپنے سنتان کا دھیان رکھ کر چلنا ہوگا ان کی سچھا اور سواست پرحابیت ہو سکتا ہے اور سواست کے درشتری کوڑ سے برس کی شروعات جو اپریل تک کا سمیں ہے وہاں پر اگر پیٹ سے سمندیت کسی بھی پرکار کی کوئی سواست سمسیہ ہے تو اس کا تھوڑا سا دھیان رکھ کر چلیں چھوٹی موٹی بیماریاں پریشان کر سکتی ہیں چھٹے بھاو میں گروہ کا گوچر ہے اور ستم بھاو میں ایک مئی دوہزار چوبیس سے گروہ کا گوچر ہو جائے گا وہاں پر آپ کو سواست کے ماملے میں بھی اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے تو کل ملا کر سواست کے لیے پورا برس اچھا رہے گا تھوڑا سا آپ دھیان رکھ کر چلیں یوگ ابھیہاس کرتے رہیں سوستی جرے آپ نہ آئیں اور کوئی بھی سمسیہ اگر ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے پرامس لینا نہ بھولیں دھنا اور آئے کے ماملے میں گروہ دیو کی درشتی 30 اپریل تک کے سمیں میں دھن بھاو پر بنی رہے گی دھنا اور آئے کے ماملے میں اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے اور مئی سے بھی گروہ دیو کا گوچر سپتم بھاو میں رہے گا تو وہ گوچر اچھا رہے گا تو آپ کو وہاں پر بھی دھنا اور آئے کے ماملے میں اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے اگر کوئی بیدیس سیعترہ ہوتی ہے آپ کی بیعپار کاروباریاں نوکری کو لے کر تو وہ سفلتہ دے گی وہاں پر لاب دیکھنے کو ملے گا تو دھن اور آئے کے معاملے میں بھی برس 2024 اچھا رہے گا سچھا کے چھتر میں بھی اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے لیکن ایک آگرطہ بنا کر رکھنی ہوگی راہو کا گوچر پنچم بھاو میں ہے آپ اپنا سمیں ادھر ادھر موج مستی میں خراب کرنے سے بچیں تو اچھا رہے گا اور اپریل کے بعد کا جو سمیں ہوگا مئی سے لے کر دسمبر تک کے سمیں میں وہاں پر سچھا کے معاملے میں جیدہ بہتر پرنام دیکھنے کو ملیں گے اور بیدیس میں داخلہ بھی مل سکتا ہے اور سچھا کو لے کر جو بھی یاترہیں آپ کی برس 2024 میں ہوں گی وہ بیدیس کی یاترہ ہو یا دیس میں ہی کوئی دور کی یاترہ ہو تو آپ دیکھیں گے وہ آپ کو سفلتہ پردان کریں گی